تمام دوستو احباب سے آج دوسری ملاقات ہے آپ احباب کی خیر و افیت دریافت کرنا چاہتا ہوں آپ کیسے ہیں کل سے تھکے تو نہیں آپ میں سے کون سے افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ باتیں جا کر دہرائی ہوں گی یا اپنے بچوں کو یا کسی کو سنائی ہوں گی کیا ہے کوئی جو اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ماشاءاللہ میں نے کہا ایک دو ہون گئے تھے انعام دان گئے تھے سارے ہی نہیں تو پھر آپ کو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت اطاع فرمائے یہی نام ہے یہ دعا ہی ہے آپ کے لئے اصل یہی ہے کہ یہاں سے آپ سنیں تو ہمارا یہ پیغام آگے پھنچائیں میں اپنا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تحدیث نعمت ہے اور مزید آپ کی توجہ درکار کرنے کے لئے عموماً گھر میں مصروفیت ہی رہتی ہے بچوں کے ساتھ وہ ہمارا کفیت یہی ہے وہ کسی سے پوچھانا بھی آپ کے بچے کتنے ہیں اس نے کہا پانچ اس نے کہا کتنے کتنے کہتا ہے اتنے 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 اس نے کہا ایسے 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 تو سنا تھا اتنے 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 کا مطلب کیا ہے کہتا ہے جب جاتے ہیں تو سوئے ہوتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اتنے ہو گئے ہیں دوسرا اتنا ہو گیا ہے تیسرا اتنا ہو گیا ہے اور ان کے سوئے ہوئے ہی ہم صوبہ صوبہ واپس نکلاتے ہیں تو مجھے اس طرح تو نہیں پتا اس طرح پتا ہے میرے بچے اتنے اتنے ہیں تو عمومن میری قفیت بھی ایسی ہی رہتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا ایسے ایسے بدا ہوتا ہے تو میں نے اس مرتبہ یہ کوشش کی ہے کہ یہ ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو میں پڑھا تو اصل تو ذمہ داری میری ہے میں پڑھاؤں لیکن میں اتنا زیادہ وقت بچوں کے پاس نہیں گزار سکتا تھا تو میں بچوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں اور شاید آپ کے علم میں ہو باقی جو درس ہوتے ہیں نا اس کی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اور اس کی تیاری بھی آدھے گھنٹے گھنٹے دو گھنٹے میں ہو جاتی کیونکہ اس میں کوئی حدیث بیان کر دیں کوئی رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں پھر کبھی بیان کریں گے کوئی واقعہ بیان کر دیں تو کر دیں نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں دو باتیں کریں یا دس باتیں کریں کوئی بات نہیں اس میں یہ ہے کہ ترتیب بھی لازمی ہے اور واقعات بھی سارے بیان کرنے ہیں چھوٹنا بھی نہیں چاہیے اور اضافہ بھی نہیں کرنا ہے اپنی طرف سے تو بڑی محنت اور مشکت کے ساتھ یہ تیاری کرنی پڑتی اور کئی گھنٹے تقریباً آج کے درس کے لیے مجھے سات گھنٹے تیاری کرنی پڑی جو آپ کو ایک گھنٹہ سنانا ہے اگرچہ ہم نے یہ پہلے باتیں پڑھی پڑھائی بھی تو پھر میں لے کر آتا ہوں بچوں کو تو آتے ہوئے میں یاد کرتا آتا ہوں میں اور جاتے ہوئے پھر میں بچوں سے سنتا جاتا ہوں کہ ہم آگے تم سناو آگے تم سناو آگے تم سناو یہ بات تم بتاؤ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بھی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت ہونی چاہیے اور ہمیں ان کے بارے میں بھی یہ سب معلومات ہونی چاہیے اور ہم اپنے بچوں کے درمیان بیٹھیں گھر والوں کے پاس بیٹھیں تو ان باتوں کا دور کریں تقرار کریں تاکہ یہ باتیں یاد ہو جائیں تو آج انشاءاللہ ہمارا جو انہوں نے طریقہ کار ہے میں پہلے پانچ منٹ میں کل کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا ترپن سال کی زندگی ہماری بیان ہو چکی ہے اور آگے آپ کی دس سالہ زندگی باقی تھی اس میں سے پانچ سال آج یا چھ سال اور باقی انشاءاللہ والعزیز کل کوشش کیجئے گا خود بھی آئیں دوستو حباب کو لائیں اور اگر نہیں تو یہ جا کر ان کو ضرور سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ابھی آپ اپنی والدہ کے بطن میں دو ماں سے تھے ماں دو ماں کی امید سے تھی تو آپ کے والدے گرامی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی عمر چوبیس سال تھی پھر آپ اس دنیا میں آئے تو اس وقت اپریل کی بیس تاریخ تھی ربی الاول کا مہینہ تھا سنوار کا دن تھا فجر سے پہلے تحجد کے وقت نو تاریخ کو آپ ربی الاول میں اس دنیا میں تشریف لائیں اور اسی سال یمن کے گورنر ابراہا نے بیت اللہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہ تباہ و برباد ہوا حضور کے آنے کے بعد جب آپ کی عمر مبارک ابھی چھ سال کی ہوئی تو آپ کے والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے چلی گئے آٹھ برس کے ہوئے تو پھر آپ کے دادا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے بارہ برس دو ماہ کے ہوئے تو آپ کو اپنے کے چچا ابو طالب شام کے سفر میں ساتھ لے جا رہے تھے لیکن بحیرہ راہب نے آپ کی نشانیوں کو دیکھا تو کہا اس بچے کو واپس لے جاؤ ورنہ شام والے حسد کی وجہ سے اس کو قتل کر دیں گے کیونکہ ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ آخری نبی ہے آپ واپس آئے بکریاں چرانے لگے پھر آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تجارت کے اندر حصہ لیا پھر آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہو گئی پینتیس سال کی عمر میں بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے تو اس وقت حجرِ اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو سارے قبیلے لڑنے لگے کہ یہ تو ہم رکھیں گے عمر بن عمیہ ابو عمیہ نے مشورہ دیا کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو چادر کے مگوایا آپ نے پتھر آپ نے اٹھا کر اس کے درمیان میں رکھا سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا ان کو سب کے کنارے پکڑائے ان کو کہا کہ چادر اٹھاؤ اتنی اٹھاؤ کہ جہاں رکھنا ہے اتنا اٹھ جائے جب انہوں نے اٹھا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اس جگہ پہ نصب کر دیا اور سب خوش ہو گئے اگر یہ ایکو بند ہو جائے نہ ذرا تو بہتر ہے تاکہ آواز ذرا صاف ہو جائے جب آپ کی عمر مبارک شمسی اعتبار سے یعنی انگریزی اعتبار سے آپ کی عمر مبارک انتیس سال چھے ماہ آٹھ دن ہوئی اور کمری اعتبار سے چالیس سال تین ماہ اور آٹھ دن ہوئی تو اس وقت پھر آپ نے تنہائی آپ کو پسند آئی آپ نے غارِ حیرہ کے اندر جا کے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا شروع کیا غارِ حیرہ بیت اللہ سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کو آج کل جبل نور کہا جاتا ہے آپ اس میں بیٹھے وہ پندرہ فٹ لمبی اور ساڑھے پانچ فٹ چوڑی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھتے تھے اس کے اندر اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے دو بڑی چٹانے اس طرح آ کر اکٹھی ہیں لیکن درمیان میں آدھے انچ کا ایک فاصلہ ہے اور اس دراد سے بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے تو آقا وہاں بیٹھتے دین کی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے پھر آپ پر وہ وحی آئی جبرائیل علیہ السلام آئے اس وقت رمضان کا مہینہ تھا اور سترہ رمضان کی تاریخ تھی اثر کے بعد کا وقت تھا سونوار کا دن تھا اور انگریزی اعتبار سے بیس اپریل دس اگست تھی انگریزی اعتبار سے دس اگست تھی اور اس وقت پانچ سو اکتر ایسوی تھی تو آپ پھر واپس آئے ورکہ بھی نوفل سے ملے پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ نبی بن چکے ہیں اور وہ فرستہ جو موسی علیہ السلام کے پاس آیا تھا آپ کے پاس آئے گا آیا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ کہنے لگے مجھے نکال لیں گے انہوں نے کہا ہاں جو تحید پھر بچوں میں حضرت علی عورتوں میں حضرت خدیجہ غلاموں میں زید بن حارسہ رضی اللہ مسلمان پھر ان کی دعوت سے حضرت بلال سحیب حضرت خبیب اور حضرت عثمان بن مزون عثمان بن افان یہ صحابہ مسلمان ہوئے پھر ان کے اوپر ظلم ستم ہوئے اور پھر پیغمبر علیہ السلام پر تین سال کے بعد ایک وحی آئی آپ کو کھلی دعوت کا حکم ہوا اس وقت آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے سب سے پہلے اپنی صداقت کا پوچھا اور آج بھی اگر کسی غیر مسلم سے کافر سے دعوت کا آغاز کرنا ہو تو یہی بتا یہ بنیاد ہے بتاؤ محمد صلی اللہ وہ اگر کہے سچے تو کہو پھر ان کی نبوت کو مان لو اگر کہے جھوٹے تو کہو ایک جھوٹ ثابت کر دے میں تیری بات ماننے کے لئے تیار ہوں آج تک چودہ سو چوالی سالوں میں کوئی کافر بھی میرے پیغمبر کا ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں کر سکا ہے اور دنیا کا قانون ہے کہ سچے آدمی کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے بہرحال آپ کی نبوت کا چوتھا سال آیا اعلانیہ نبوت کی دعوت دی اپنی نبوت کا اعلان کیا اس وقت ظلم و ستم بڑھ گئے چوتھے سال میں بہت ظلم ہوئے پانچوے سال میں ظلم ہونے لگے تو پھر مسلمانوں نے یہاں سے حبشا کی طرف ہجرت کی بارہ مسلمان پہلے ہجرت کر گئے حبشا جس کو آج گال ایثوپیہ کہتے ہیں بعض لوگ اس کو سوڈان کا ملک کہتے ہیں جو غلطی ہے ایثوپیہ اس کا نام حبشا ایثوپیہ اور ان کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا اور نام اس کا اس حامہ تھا اس کے پاس گئے اسی سال چند مسلمان واپس آئے پھر مسلمانوں کی تعداد تراثی ایٹی تھری افراد جو ہیں دوبارہ حبشا میں پہنچے اور پھر عمر بن عاص اور عبداللہ بن عبی ربیہ پیچھے سے گئے ان کو واپس لانے کے لیے نجاشی والا قرآن اور عیسی علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ بتاؤ حضرت عبداللہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی نے سورة مریم کی آیات تلاوت کر کے سنائیں تو نجاشی رونے لگا پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہوا اور یہ خواب خاصر واپس لوٹے بعد میں یہ دونوں صحابی بن گئے مسلمان ہو گئے اب حجرت حبشا پانچ سن نبوت کو ہوئی اب چھے کو حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے اور تین دن بعد حضرت عمر مسلمان ہو گئے حضرت عمر کی عمر مبارک اچھوکت چھوٹے سال تھی جو حضور سے بیس سال چھوٹے تھے جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان پھیلتے ہی جا رہے ہیں اور ان کو پناہ مل گئی ہے تو انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے کہ حضور کو شہید کر دیا جائے ابو طالب اسوں کا زندہ تھے انہوں نے بتیجے کی حفاظت کے لیے بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کو جمع کیا کہ ہم اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کی ایک زمین تھی گھاٹی کے اندر چلے گئے جس کو شہید ابو طالب کہتے ہیں کافروں نے دیکھا کہ اب تو یہ سارے محفوظ ہو چکے ہیں ہم ان تک پہنچ نہیں پائیں گے اب انہوں نے مسلمانوں سے سوشل بائیکارٹ کرنے کا ایک معہدہ تحریر کیا جس کو بیت اللہ کے اوپر جا کے لٹکا دیا گیا نہ ان سے ملیں گے نہ ان کے ساتھ نکاح کریں گے نہ ان کی خوشی میں نہ ان کی غمی میں نہ ان کے اوپر خوئی خرج کریں گے اور نہ ان تک خرد و نوش کھانے پینے کی چیزیں جانے دیں گے ان کا مکمل بائیکارٹ کر دیا جائے گا اور آپ غور کریں اس بات کو آج آپ سمجھ سکتے ہیں جب کرونا کے حالات آئے تھے تو مسلمانوں کی مشکلات کی قیفیت کیا تھی ہر مسلمان اس کو جانتا ہے لیکن اس سے ہزاروں گناہ بڑھ کر ان کی مشکلات تھیں صحابہ کہتے ہیں ہم پتے کھانے پر مجبور ہوگے کیونکہ اناج نہیں ملتا تھا چربی جس سے سمجھ آتی وہ کھانے پر مجبور ہوگے وہ کھال جو چمڑا اتارا جاتا کسی جانور کا وہ کچھی کھال کھانے پر مجبور ہوئے اور وہ انتڑیاں جو جانوروں کے بیٹوں میں تھی ہم انتڑیوں کو کھانے پر مجبور ہوئے بچے روتے اور بلکتے تھے اور ان کے رونے کی آواز اس پہاڑ کے پیچھے سے سنائی دیتی تھی لیکن کوئی ہمارے اوپر ترس نہیں کھا رہا تھا پھر ایک شخص حشام اس کا نام تھا اس نے اپنے ساتھ زہیر کو ملایا اور چند افراد کو ملایا پانچ افراد وں اور رجب کے مہینے میں وہ فوت ہوئے تو رمضان میں آپ کی وفادار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلی گئی حضور بہت غم کے اندر آئے مسلمانوں نے اس کو غم عام الحزن کہا آپ کہ جب یہ دو سہارے ٹوٹ گئے کافروں نے اور ظلم بڑھا دیا حضور کا پھر وہاں رہنا مشکل ہوا آپ نے دعوت کے لئے طائف کا سفر کیا طائف کے لئے زید بن حارسہ آپ کے ساتھ گئے وہاں پہنچے تو عبد یلیل بن عمر بن عمیر اور حبیب اور مسعود یہ تین بھائی تھے یہ وہاں کے سردار تھے ان کو کہ آپ بہوش ہو کر گر پڑے زید بن حارسہ رضی نے اٹھایا تو سامنے عطبہ اور شیبہ جو ربیہ کے بیٹے تھے کافر تھے دشمن تھے ان کا باغ تھا وہاں آپ کو پناہ دے دی گئی اور ان کو آپ کی حالت پہ ترس آیا کہ خون بہ رہا ہے زخموں سے چور ہیں آپ کھانے لگے تو بسم اللہ کہا اس نے کہا یہ کلام کیا ہے آپ نے فرمایا کیوں تو نے پہلی مرتبہ سنا کہتا ہے ہمارے یہاں تو کوئی نہیں پڑتا فرمایا تم کہاں سے آئے ہو کہنے لگا نینوہ سے نینوہ عراق کا شہر آپ نے فرما مرحبا تم تو میرے بھائی یونس بن مطا نبی جو تھے اس کے شہر کے جب اس نے یونس بن مطا نبی کا نام سنا تو وہ پہچان گیا کہ اس کو نبی کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں آپ نے فرمایا میں بھی نبی اور وہ بھی نبی اس نے آپ کے ہاتھوں کا اور پاؤں کا بوسا دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر آپ نے وہاں ہاتھ اٹھائے وہ فرستے آ چکے تھے جنہوں نے کہا تھا پہاڑوں کے درمیان کچل دیں یا آندی کے اندر اڑا کے پاس پاس کر دیں یا پانی کے اندر غرق کر دیں ہاتھ اٹھا کے دعا کی پھر آپ وہاں سے واپس نہیں آنے دیں گے ہم آپ کو اس وقت متعم بن عدی نے آپ کو بنا دی اور آپ دوبارہ مکہ میں واپس آئے یہ سارے کام دس سن نبوت کو ہوئے تین بڑے غم طائف کا اور بیوی کا اور چچا کا غم آئے پھر آپ نے دس سن نبوت کو ہی یہ کام کرنے کے بعد گیارہ سن نبوت کو ذل حجہ کے دنوں میں منا کی راتوں میں وہاں سے دور دراز سے آنے والے لوگوں کو دعوت دی تو یسرب کے چھے بندے مسلمان ہو گئے آئندہ سال یسرب کے بارہ افراد آئے جن میں سے پانچ تو وہی تھے سات نئے تھے ان سات میں سے پانچ خدرج انہوں جو مکہ کے شہزاد تھے ان کو بیجا انہوں نے جا کر ایسی دعوت دی ایسا ایمان اسلام پھلایا کہ اگلے سال ترہسی افراد آئے اور دو عورتیں ان کے ساتھ آئیں پھر آپ دوبارہ اگلے سال رات کو گئے ان کے ساتھ بیعت ہوئی یہ آپ ایک گھاٹی کے پیچھے ان سے باتیں کرتے تھے تو گھاٹی کو عربی میں آقابہ کہتے ہیں پچھلے سال بیعت آقابہ اولہ اور اس سال بیعت آقابہ ثانیہ آئین کاف بے اور گول ہے آقابہ اس کو کہہ اس سال تیرہویں سال آپ کے ساتھ آپ کے چچہ ابباس جو اس وقت مسلمان تو نہیں تھے لیکن چچہ تھے نگرانی اور افادت کرتے تھے وہ ساتھ گئے تو مسلمانوں کے ایک بات تیہ ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ سلام تمہارے پاس آ جائیں تو کیسا ہے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے آپ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں میرا تعاون کروگے جی ہاں کریں گے گناہوں کے کاموں سے رکوگے جی ہاں رکوگے اگر میں تمہارے پاس آؤ تو میری حفاظت اور مدد کروگے اب باس رضی نے یہ کہ میرا بتیجہ تمہارے پاس آئے تو حفاظت کروگے انہوں نے کہا جانوں سے بڑھ کر حفاظت کریں گے معدہ تیہ ہو گیا پھر اس کے اگلے سال یہ تیرہ سن نبوت ختم ہوئی تو آج کا وہاں سے آگے سبق شروع ہوا آج کوشش کی جائے گی ایک ہجری کو ایک سال کو دس منٹوں میں مکمل کیا جائے تاکہ ایک گھنٹے کے اندر یہ ہو جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں تو ایک ہجری کے لیے ایک گھنٹہ بھی کم ہے میں اشارے اور کچھ باتیں شاید رہ جائیں لیکن جتنی اہم باتیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کچھ واقعات شاید رہ جائیں لیکن اہم واقعات میں کوئی واقعہ انشاءاللہ نہیں رہے گا اب ہوا کیا ذلہجہ کے بعد جو تیرہ کی ذلہجہ کو یہ بیت اقبہ ثانیہ ہو گئی ذلہجہ کا مہینہ ختم ہوا اس کے بعد محرم اور سفر دوسرا مہینہ آیا اگلا سال شروع ہوا تو سفر میں کافروں نے ایک دار ندوہ ایک جگہ تھی پلیٹ فارم تھا وہاں انہوں نے ایک میٹنگ کی جس کا ذکر سورت انفال میں ہے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ اب محمد کی دعوت کو کیسے روکا جائے اس میں ابلیس علیہ لعنہ بھی انسانی شکل میں ایک شیخ کبیر بڑا لمبی داڑی رمال شمال ٹیٹ کر کے آیا ہوا اور بیٹھا تھا ابلیس بزات خود اس مجلس میں موجود علم نہیں تھا تو انہوں نے کہا کیا کریں ایک نے کہا جی ان کو بیڑیاں ڈال کے قید میں ڈال دیا جائے دوسرے کہنے لگے اس کے ساتھ ہی اپنی جانوں کا نظر آنا دے کے اس بکر کی بیٹیاں ہیں یہ عام لڑکیاں نہیں ہیں آپ راز کی بات کر کے دیکھیں یہ کبھی آپ کا راز کسی کو بتانے والی نہیں ہے حضور کہتے ہیں ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے ابو بکر کہنے لگے اصحبت یا رسول اللہ حضور مجھے ساتھ لے کر جائیں گے نا آپ نے فرمایا نعم جب آپ نے نعم کہا تو ابو بکر خوشی کے مارے تڑپ اٹھے اور رونے لگ پڑے امی اسماں کہتی ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے ابو بکر کو جب حضور کا ساتھ ملا تو خوشی سے رونے لگ پڑے کہنے لگے حضور میرے پاس دو اٹھنیاں ہیں میں نے ان کو بڑا پالا پوسہ ہے ایک آپ کی ایک میری فرمای ابو بکر نہیں میں اپنے پیسوں کی اٹھنی تجھ سے خرید کر ہیڈا سکتا ہوں ویسے نہیں جاؤں گا حضور نے پیسے دیئے دو اٹھنیاں آپ نے کہا کہ ایک بڑا ماہر گائیڈ ہے راستوں کا ہم نے عام راستے سے نہیں جانا عبداللہ بن ارکیت عبداللہ بن عریقت علیف رے یہ کافتویں عریقت عبداللہ بن عریقت اس کا نام ہے اس کو بلاؤ دو اٹھنیاں اس کے حوالے کی کہا تیرے ساتھ رابطہ رہے گا جب ہم تمہیں کہیں گے تو تم نے ہمارے پاس آنا ہے ہم نے کہیں جانا ہے دو پہر کو اٹھنیاں اس کے حوالے کی حضور واپس آئے گھر میں رات ہوئی رات کو کافروں نے ادھر پلاننگ کی ہوئی تھی کہ حضور کو شہید کرنا ہے نو تلواریں نو قبیلوں کے افراد زہر میں ڈبو کر لے کر حضور کے دروادے پر کھڑے ہو گئے کہ نو قبیلیں جب حضور کو شہید کریں گے تو یہ قبیلہ کس کس سے لڑے گا اور تلواروں کو زہر لگایا ہے کہ اگر پورا زخم نہ بھی آئے شہید نہ بھی ہوں ایک زخم بھی آ گیا تو اس زہر کی وجہ سے یہ شہید ہو جائیں گے حضور نے حضرت علی رضیرن کو بھولایا اور کہا علی یہ جو مجھے قتل کرنا جاتے ہیں نا ان کی امانتیں کس کے باز ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باز یہ یہ امانت پکڑ لے ان کو دے کے رات کو میرے بسر پہ سو جا اور صبح پیچھے سے واپس آ جانا حضرت علی رضیرن کو آپ نے امانت پکڑا دی آج ہماری کیفیت کیا ہے میرا دشمن ہو تو اس کے پیسے میرے پاس آئیں تو میں دوں گا نہیں دوں گا ہماری کیفیت ہی ہماری ایمانی کیفیت ہی لیکن لا ایمان لیمن لا امانت جان کا دشمن ہے تلواریں زہر میں بجھا دی گئی ہیں اور دروادے پر کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اے اینا دے پیسے ہی دے کے آنے ہی میں لے کے نہیں جانے تاکہ کوئی کسی نبی کے اوپر دھوکے کا الزام آج علماء کو نہیں چاہیے کہ نبیوں کے وارث تو کہلا لیتے ہیں تو ان کے اوپر انگلی نہ اٹھے کیا مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں بہرحال امانت داری کا خیال لکھیں امانت داری بہت اہم چیز ہے تو آپ گھر سے نکلے نا تو وہ تو سارے جاگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے سے مٹی کی ایک ریت کی ایک مٹھ بریں اور یہ آیت پڑھیں وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ مٹھ لے کر تھوڑی تھوڑی ریت ان کے سروں پر ڈال دیں حضور نے ریت کی مٹھی بری اور ان کے سروں پر ڈالتے گے اور یہ آیت پڑھتے گے آنکھیں کھلی ہیں جاگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ علا کلی شہین قدیر ہے نا فَآلُ الْلِمَا يُرِيدَ ہے نا جس نے اس آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے وہ کھلا رکھنے کے بعد آنکھ کی بینائی کو ختم بھی کر سکتا ہے نا وہ علا کلی شہین قدیر ہے اسی سمندر میں موسیٰ کو پار کرا دے فیرون کو ڈبو دے اس کو پوچھنے والا کون ہے اس کی ہر شہ کے اوپر قدرت اور طاقت ان کے سروں پر رکھی اور حضور نکل گئے ادھر سے حضرت ابو حریر ابوکر رضیم کو لیا مدینہ کو یہ راستہ جاتا ہے آپ اس راستے پر چلیں مدینہ کو یہ راستہ جاتا ہے آپ اس راستے کو چلیں تو پیچھے سے ایک بندہ آیا ان کو دیکھتا ہے ارے تم سارے تلواریں لے کر کیوں کڑے ہو اس نے کہا چھک کر ابھی صبح صبح ہونی ہے تاجد کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنا ہے ہم نے رات و رات اس کا کلا کما کر دینا ہے اور پتہ ہی نہیں اس نے کہا محمد کو مارنا ہے وہ تو نکل گیا ہے وہ ایسے ہی نکل گیا ہم یہاں کھڑے ہیں یہاں بھی نکلیا ہے کہتا ہے نہیں تو نکلیا ہے کہ نہیں کہتا ہے نکلیا کہ نہیں اور یہ نکل گیا ہے کہتا ہے نہیں نکلا یار ہم یہاں کھڑے ہیں تم نے دیکھا ہے تم نے دیکھا نہیں اس نے کہا میں نے دور سے دیکھ رہا تھا اپنے سر پہ ہاتھ لگاؤ اگر کھے موجود ہے راکھ موجود ہے تو پھر نکل چکا ہے اس نے ہاتھ لگایا ریت اس نے ہاتھ لگایا کدھر سے آئی وہ تمہارے سروں پر پھینک وہ چلا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نکل گئے وہ دیکھتے رہ گئے اب انہوں نے جلدی سے اندر دوڑے تو آگے علی رضی اللہ عنہ محمد کدھر ہے فرمایا مجھے تو پتا کہاں پہنچے ہیں کدھر ہیں مجھے تو نہیں پتا حضور چلے گئے مکہ بیت اللہ سے ساڑھے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ساڑھے سات کلومیٹر کے فاصلے پر اس طرف ایک غار ہے جس کا نام ہے غار سور پہاڑ ہے اس کے اندر ایک غار ہے حضور وہاں پہنچ گئے تین دن آپ وہاں رہے جمعہ ہفتہ اور اتوار حضور اس غار میں رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے ایک غلام تھا آمیر بن فہیرا آمیر بن فہیرا وہ بکریاں چراتا تھا سارا دن بکریاں چراتا رہتا جب اندھیرہ ہوتا تو بکریاں ادھر غار میں لے جاتا دودھ پی لیتے ان کا بیٹا تھا حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا عبداللہ وہ سارا دن مکہ میں رہتا ان کی ساری باتیں سنتا رہتا اور رات کو جب سارا مکہ سو جاتا تو جا کے ساری خبریں حضور تک پہنچا دیتا اب وہ کافر حضور کو تلاش کرنے کے لیے دوڑے نکلے بھاگے تو وہ غارے سور تک پہنچ گئے جب اس غار تک پہنچے نہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کامپنے لگے اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر کے آنسو تھم ہی نہیں رہے اپنی جان کی وجہ سے نہیں حضور کی وجہ سے کہ اگر ان ظالموں نے دیکھ لیا میں اکیلہ ان کو کیسے بچا سکوں گا میرے سامنے حضور کو شہید کر دیا جائے یہ تو میری زندگی گھوارہ ہی نہیں کریں حضور نے جب ابو بکر کا رونا دیکھا نا جملہ کیا اشارت فرمایا ہے اِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا جب حضور نے اپنے صحابی کو کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پورے قرآن میں ایک کو صحابی کہا گیا ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے پورے قرآن میں اور غور کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام بھاگے نہ وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر پیچھے سے فوجیں آگے سمندر آیا یعنی ان کی بھی موت ظاہر طور پر آئی تو قوم نے کہا کیا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ بولا تو کہا تھا اِنَّا مَائِيَا رَبِّ سَيَحْدِينَ مَائِيَا میرے ساتھ اکیلے واحد میرے ساتھ میرا رب ہے کوئی راستات نکالے گا نا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ساتھ تھی لیکن لفظ کتنے کے لئے بولا میرے ساتھ میرا رب ہے قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو ہی بندے تھے تو کیا کہا لا تحزن ابو بکر نا رو اے میرے صحابی غم نہ کر اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللَّهَ میرے نال بیئے اللَّهَ تیرے نال بیئے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں یعنی حضور نے اللہ کی معیت جتنی اپنے ساتھ بتائی ہے اتنی ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ بتائی اللہ نے ان کی بھی آنکھوں کوندہ کر دیا وہ نہ دیکھ سکے بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں مکڑی نے جالا لگا دیا تھا اور کبوتر نے انڈے دے دیئے تھے لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بس اللہ نے ان کو نہ دکھایا وہ نہ دیکھے وہ واپس آگے اب سنوار والے دن یعنی جمعہ ہفتہ توار آپ وہاں رہے تین دن تین دن کے بعد عبداللہ بن عریقت کو بلایا اور سنوار والے دن حضور وہاں سے نکلے تو ستائیس کو وہاں سے گئے تھے گھر سے تین دن وہاں رہے تو سفر ختم ہوا اب یہاں سے مدینہ کی طرف چلنے لگے تو دن سنوار کا تھا مہینہ ربی الاول کا تھا اور تاریخ یکم تھی یکم تاریخ کو آپ نکلے وہاں سے کتنے افراد گئے ایک پیغمبر علیہ السلام ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک وہ آپ کا چروہہ آپ کا غلام آمیر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ بن عریقت یہ چار افراد یہاں سے نکلے پیچھے سے مکہ والوں نے جب خوب تلاش کر لیا تو اب انہوں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لائے اس کو سو اونٹ جو شہید کر کے لے آئے پچاس اونٹ لوگ تلاش کرتے رہے سراکہ بن مالک بن جعشم بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ ان کو تھوڑی سی بینک لگی کسی نے بتایا ایک مجلس میں آ کر کہ میں نے ان کو وہاں دیکھا ہے لگتے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سمندر کے ساتھ سا جا رہے تھے ان کو بینک لگی اس مجلس سے اٹھے گھر میں گئے گھر کے اندر سے اپنی لونڈی کو کہا کہ دروازے کے پچھلے سائیڈ پہ میرا گھوڑا لے کر آ سب کے سامنے نہیں جانا چاہتے تھے پچھلی طرف سے چھوٹے دروازے سے نکلے گھوڑے پر بیٹھے دوڑے پہنچ گئے دور سے دیکھا تو گھوڑا کا ایسا اچھلا کہ سرہ کا زمین پہ گر گئے ان کی ایک عادت تھی کہ جب کوئی حالات خراب ہوتے نہ فوراں فال نکالتے تھے ہمارے حالات خراب ہوتے تو فوراں ہم کس کے پاس جاتے ہیں بابے کے پاس بابا جی دیکھو منو جادو تو نہیں ہویا بابا جی کسی نے طوی سے نہیں پائے تھوڑا سا حالات خراب ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں فوراں کچھ دو چار دھیاریاں نہیں لگیں دو چار رشتے آئے اور نہیں ہوئے تھوڑا تھا کاروبار ڈسٹرپ ہو گیا تیرے تھے کسی نے کوش کیتا ہے ہماری سوچے یہ اس وقت ان کا بھی یہ ہوتا تھا تو اس نے ایسے کیا کہ اپنی نہ ترکش سے تیر نکالا آسمان کی طرف پھینکا سجے جاوے تو صحیح کام الٹے ہاتھ جائے کام خراب ہے اس نے پھینکا وہ الٹے ہاتھ گیا کام تو خراب تھا لیکن سو اونٹ زندگی بار جمع کرنا چاہو تو نہیں اس نے کہا نہیں نہیں یہ ویسے ہوا کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے ایسے ایسے ہو گیا اس وہ دوبارہ بیٹھا گوڑا آگے دھڑایا تو حضور کے اتنا قریب پہنچ گیا ابو بکر صدیق رضیل پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور حضور آگے ہی اتمنان کے ساتھ چل رہے تھے ابو بکر کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں کہیں دشمن پہنچ نہ پائے اور کہیں کو تیر نہ پھینک دے حضور اتمنان کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے سرہ کا کہتے ہیں حضور کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو جیسے ہی تلاوت کی آواز آئی تو میرا گھوڑا زمین کے اندر دھنسنے لگ گیا پہلے تو میں گھی رہا تھا تو مجھے ہوش نہ آیا اب میرا گھوڑا دھنسنے لگا اب غور کیجئے اتنے مشکل سفر میں بھی حضور کیا کر رہے تھے قرآن کی تلاوت کے میں ہم سفر میں کیا کرتے ہیں گانے گپیں ادھر ادھر کی باتیں چگلیاں غیبتیں نہیں یقین جانو ہے یہ ایک بڑا نسخہ ہے اور بڑا قیمتی نسخہ ہے کل ہو اللہ وہاں تو آپ کو آتی ہے نا سورت فلق اور ناس تو آتی ہے نا سورت فاتحہ تو آتی ہے نا مسافر کی ہر دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں مسافر ہو تو فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کیا کرو ساری بیماریاں بھی غتم ہو جائیں مسافر ہو تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھو تو ایک قرآن کا سواب ہے دس مرتبہ پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے ہمارے ہاں جب تھوڑا سا راشہ آتا ہے نا تو ہمارے ہاں راش میں اے پیچھے کار اے اگگی کار تین پینچ یہ بہت کچھ لڑائیاں کرتے ہیں یا اشارے پر کھڑے ہیں تو ادھر ادھر نظر بازی کرتے ہیں کبھی اس لڑکی کو دیکھ کبھی اس عورت کو دیکھ اگر آپ یہ کام شروع کر دو گے گناہوں سے بھی بات جاؤ گے اور نیکیوں کے بھی امبار لگ جائیں گے اور حضور کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا حضور اس وقت کیا کر رہے تھے قرآن کی تلاوت اب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ان کا گھوڑا نیچے دنسا تو اب انہوں نے حضور سے پناہ مانگی حضور نے پناہ دے دی تو پھر وہ واپس آگے حضور آگے آٹھ ربیل اول کو حضور آگے آٹھ ربیل اول کو تئیس ستمبر سنوار کے دن آٹھ ربیل اول تئیس ستمبر سنوار کے دن قبہ میں پہنچ گے آٹھ دنوں میں تئیس ستمبر کو قبہ مدینہ سے تین میل پیچھے ہے تین کلومیٹر پیچھے ہے وہاں آپ چار دن رہے اور ایک مسجد بنا دی مسجد قبہ چار دن کے بعد جمعہ والی دن آپ نے یہاں سے سفر کیا مدینہ کی طرف ابھی نکلے ہی تھے تو جمعہ کا ٹائم ہوا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جواسہ بستی ہے اس جواسہ بستی کے اندر آپ نے جمعہ پڑھایا پھر آپ آگے چلے گے آپ کی اونٹھنی کو سب روکنے لگے آپ نے کہا چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے اونٹھنی کے جگہ پہ بیٹھی اٹھ کے آگے گئی پھر واپس آ کے بیٹھ گئی وہ گھر ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا تھا آپ اس گھر میں مہمان بنے ان کے دو پورشن تھے کہنے لگے حضور نیچے جاؤں اوپر فرمایا نیچے وہ اب خود اوپر چلے گے حضور کو نیچے ٹھریا دیا رات کو اچانک ایسا ہوا وہ چھت اتنی پکی تو نہیں تھی ان کا ایک گھڑا تھا پانی کا وہ ٹوٹ گیا پانی بہنے لگا ان کا ایک ہی کمبل تھا جس کو وہ لے کر سویا کرتے تھے وہ سارا پانی اس کے اندر وہ سارا سموتے رہے اور اس گیلے کمبل میں انہوں نے رات کھسا پھر حضور نے مدینے میں جانے کے بعد پہلی جب قدم رکھا تو آپ نے تین بڑے کام کی ایک بڑا کام یہ کیا کہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی جہاں بھی جاتے حضور سب سے پہلے مدینہ میں چار قبا میں چار دن تھیرے تو کیا بنائی مسجد قبا جہاں دو رکعت نفل کا سواب ایک عمرے کے برابر ہے پھر آپ مدینہ میں گئے سب سے پہلے مسجد مسجد کے لیے جگہ تلاش کی عالی جگہ ہمارے ہاں بھی مسجد کے لیے ایک کونے میں نکر میں آخری گڑی کے اندر جا کے تلاش کی جاتی تھوڑی سستی لاب جائے جگہ عالی ہونے چاہیے چاہیے چھوٹی ہونے چاہیے حضور نے عالی جگہ تلاش کی تو وہ یتیموں کی تھی انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو کہا حضور آپ کو ہم ویسے ہی دیتے ہیں فرمایا نہیں یتیمی کے دن تو میں نے بھی گزارے ہوئے ہیں مجھے بھی پتا ہے کہ یتیمی کے ایام کیسے گزرتے ہیں میں تم سے یہ زمین ایسے نہیں لوں گا حضور نے ان کو پیسے دیے وہ جگہ لی اس کے اندر کچھ مشرکوں کی قبرے بھی تھی اکھاڑ کے پھینکی تو وہاں مسجد بنا لی وہ مسجد کیا تھی وہ ہر فن ہر شیعہ وہاں ہوتی تھی فیصلے وہاں ہوتے تھے تو عدالت بھی تھی کازی وہاں حضور بیٹھتے تھے مہمان آتے تو آپ وہاں بٹھا لیتے مہمان خانہ بھی تھی اگر زکاة کا مسئلہ ہوتا تو آپ وہ وہاں زکاة کو اکٹھی بھی کر لیتے ویل فیر کا کام بھی وہاں ہو جاتا اور اگر جہادی تیاری کرنی ہوتی تو جہادی ٹرینگیں بھی وہاں ہوتی تھی وہ وہاں ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا جہادی لشکر بھی وہاں سے جاتے تھے تو ملٹری کا ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا تو بہرحال ہر کچھ آپ کی اس مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا اور اصحاب سفہ وہاں تعلیم آسل کرتے تھے وہ سکول بھی تھا کالج بھی تھی یونیورٹی بھی تھی اور صحابہ کے لیے تعلیمی درستگاہ بھی تھی اور وہاں ہی ان کا ہوتل بھی تھا میس بھی تھا رہائش بھی تھی سب کچھ انہی وہاں بھی وہ رہتے تھے سارا کچھ بہتا پھر آپ نے دوسرا بڑا کام یہ کیا تو مدینہ کے مسلمان مہاجر اور انسار کے درمیان معاخات قائم کر دی حضرت انس رزیروں کے گھر میں آپ نے ایک مہاجر کو ایک انساری کا بھائی بنا دیا اور وہ اسلامی بھائی اتنے پکے بنے کہ دودھ شریک بھائیوں سے بڑھ کر اور حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر ان کی محبت کا رشتہ قائم ہوا اور تیسرا کام جو بڑا آپ نے وہاں جا کر کیا وہ ہے میساک مدینہ میساک عربی کا لفظ ہے اس کو انگلیش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں مدینہ یہ شہر کو کہتے ہیں یسرب وہ علاقہ تھا آپ نے مدینہ تو نبی کہہ دیا تو میساک مدینہ مدینہ کا ایگریمنٹ تھی وہاں یہودی آباد تھے وہاں مدینہ میں یہودی آباد تھے یہودی کیسے آئے یہاں شام کے اندر یروشلم کے اندر بخت نصر بادشاہ یہودی نے بخت نصر بادشاہ عیسائی نے یہودیوں کو بہت مارا عیسائی نے یہودیوں کو بہت مارا بارہ قبیلے یہودیوں کے پھر وہاں سے بچے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آخری نبی آئے گا خجوروں کے شہر میں انہوں نے کہا ہم یہاں مار کھا کرنا اب اس علاقے میں جاتے ہیں وہ آخری نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کرنا ہم پھر ان عیسائیوں سے بدلہ لیں گے تو وہ بارہ قبیلے وہاں سے آئے اب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ خجور کے درخت خیبر میں ہیں تو نو قبیلے خیبر میں ٹھہر گئے اور تین قبیلے مدینہ میں آگئے ان کا نام بنو کینوکا بنو نزیر اور بنو کریزہ بنو کریزہ بنو نزیر اور بنو کینوکا یہ تین قبیلے مدینہ میں آئے مدینہ میں دو بھائی تھے ایک کا نام تھا عوس ایک کا نام تھا خزرج ان دونوں کے نام سے دو قبیلے آباد ہو گئے تو جو اب یہ یہودی آئے نا ان میں سے دو کریزہ کینوکا اور نزیر یہ خزرج کے ساتھی بن گئے اور قریزہ عوس کا ساتھی بن گیا مشکل ہے یہ یاد کرنا ایسو حالہ ابھی جانا جائے تین قبیلے آئے مدینہ میں کینوکا نزیر خزرج کے ساتھ قریزہ عوس کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی ہیں دشمن یہودی بھی ہیں دشمن مشرقین مکہ بھی ہیں تو آپ نے اندرونی دشمنوں کے ساتھ معادہ کر لیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دینا تاکہ اندرونی دشمنوں سے مسلمان ذرا محفوظ ہو جائیں تو آپ نے یہ کام کیے اس کے بعد اگلا سال آ گیا یہ ایک ہجری مکمل اس ایک ہجری کے اندر اور حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو پہلے ہوا تھا رخصتی بھی ہو گئی اور یہودیوں کے ایک بڑے سردار عبداللہ بن سلام رضی اللہ مسلمان ہو گئے عیسائیوں کے بھی ایک بڑے سردار ابو قبیس مسلمان ہوئے اگلا سال آ گیا دو ہجری کا سب سے دیادہ معاملے یہاں پیش آئے ہیں ازان کا معاملہ جماعت کے ساتھ نماز فرض ہوئی اسی سن کے اندر قبلے کی تبدیلی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اسی سن کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی سن کے اندر زکاة فرض ہوئی دو ہجری کے اندر صدقہ الفطر فرض ہوا اسی ہجری کے اندر عید آئی اسی ہجری کے اندر جہاد فرض ہوا اسی ہجری کے اندر مال غنیمت کے مسائل آئے اسی ہجری کے اندر یہ سارے معاملے دو ہجری کے اندر عبادات میں اکثر عبادات دو ہجری میں آئیں نماز روزہ زکاة اور جہاد غنیمت تحویلِ قبلہ آزان یہ سارے معاملے اس وقت ہوئے اب کیا ہوا مشرقین مکہ سے تو آپ آگئے جب مسلمان اور صحابہ حجرت کر کے وہ لمبے واقعات ان ظالموں نے سارے صحابہ کا مال و دولت چھین لیا ہوا تھا اب دشمن جو ہے اس کا مقابلہ دو طرح سے ہوتا ہے دشمن کا مقابلہ ایک اس کی جانوں کو ختم کر کے اور ایک اس کے مال کا نقصان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان شام کے علاقے سے واپس آ رہا ہے اس کے پاس پچاس ہزار دینار ہیں اور ایک ہزار اونٹ ہیں لیکن صرف چالیس بندے ہیں اس کے ساتھ چالیس بندوں کا کافلہ پچاس ہزار دینار ایک ہزار اونٹ لے کر آ رہا ہے آپ نے کہا صحابہ ہم اپنا بدلہ لے لیں جو انہوں نے ہمیں مارا ہمیں پیٹا ہمارے اوپر ظلم کیا ہمارے گھر چھینے ہمارے بچوں پر ظلم کیا ہمارا مال و اسباب جو چھین لیا ہے آج اس کا بدلہ لینے کے لئے ہم اس کو پکڑتے ہیں مسلمان اس کو پکڑنے کے لئے جب نکلے مدینے سے تو ابو سفیان نے بہت سمجھدار آدمی تھا بعد میں مسلمان ہو گئے اب تو جنتوں میں ہیں اس نے اپنے کافلے سے آگے آگے دس دس پندرہ پندرہ کلومیٹر آگے بندے بیجے ہوئے تھے جو حالات کو راستے کو کلیر کر کے پیچھے بتا رہے ہوتے تھے انہوں نے مسلمانوں کا پتہ چلا لیا ابو سفیان کو پیچھے بات بتائی اس نے راستہ تبدیل کیا اور فوراً پچاس ہزار دینار دو بندوں کو دے کر اس نے مکہ میں پنچا دیا کہ یہ پیسے تو پکڑو نا اور ہماری مدد کے لئے آؤ ان کو غصہ چڑ گیا ابو جہل اینڈ کمپنی لیمیٹڈ وہ سارے تین وہ تیرہ سو بندے لے کر اس وقت تیرہ سو بندے ابو جہل نے اس کے اندر تیرہ سو بندوں نے ایک سو گوڑے اور چھے سو زریں اور بے شمار اونٹ لے کرنا وہ چل پڑے جب آگے پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ ابو سفیان بچ کر نکل پڑا ہے اب وہ تیرہ سو بندے کہتے ہیں لگے یار ہم واپس سلتے ہیں ابو جہل کو درہ گمانڈ تھا نہیں ہیں انہوں دسانگے ساڑھے نہ لینا نے پنگا کیوں لے آئے وہ تین سو بندے واپس ہو گئے ہزار بندہ آگے لڑائی کے لیے آ گیا اور حضور علیہ السلام کو پتا چرا کہ وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ایک میدان میں چلے گئے اس میدان میں کمیں تھے کموں کا نام بدر تھا کموں کا نام تو اس وجہ سے انہوں نے اس میدان کو بھی میدان بدر کہتے ہیں حضور وہاں پہنچے وہ بھی وہاں پہنچے اور حضور آگے تک گئے اور سارے کموں پر قبضہ کر لیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں لے جائے اور آپ دیکھیں میں نے بھی وہ کمیں دیکھے ہوئے ہیں حضور نے پچھلے سارے کمیں بند کروا دیئے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا اور پھر مسلمانوں کی جو تعداد تھی تین سو سے کچھ زیادہ تھی تین سو تیرہ بھی کہتے ہیں تین سو سات بھی کہتے ہیں تین سو سے کچھ زیادہ تعداد تھی ادھر ایک ہزار کا لشکر ادھر تین سو افراد ان کے پاس سو گوڑے اور مسلمانوں کے پاس دو گوڑے ادھر سو گوڑے ادھر ادھر بے شمار اونٹ ہزار سے زیادہ اونٹ تھے اور ادھر صرف ستر اونٹ تھے ان کے پاس چھ سو زیریں تھی اور مسلمانوں کے پاس تیس زیریں بھی موجود نہیں تھیں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر چار انعام کیے حضور نے مسلمانوں کی صفے بنا دی اور صفے بنا کر آپ پوچھنے لگے لڑو گے نا مہاجر تو سارے ہی کہہ رہے تھے لڑیں گے کیونکہ ان کو پرانا غصہ وڑا تھا اپنا اپنا بدلہ لینا تھا تو مہاجر کہہ رہے تھے لڑیں گے تو آپ پھر پوچھیں لڑو گے نا مہاجر پھر کہہ رہے ہیں انصار سمجھ گئے کہ حضور بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں مقداد بن اسود اور ساد بن معاز رضی رہنو آگے بار کے کہنے لگے حضور ہمیں لگ رہا ہے شاید ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کریں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں دریاؤں میں کہیں گے تو دریاؤں میں جائیں گے سمندروں میں کہیں گے سمندروں میں جائیں گے ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیس کر کے دکھائیں گے حضور آگے پڑے جب آپ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو فرمایا بس ٹھیک ہے پھر آپ نے پیچھے جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی یہ نہیں کہا کہ تم سارے ولیوں کے امام ہو اور میں نبیوں کا امام ہو بس پھوک ماریں گے سارا کام ہو جائے گا ایسا نہیں ہے آپ نے وہاں جا کے دعا شروع کر دی اتنا روئے ہاتھ اتنے اونچے کیے آپ کی وہ کالی چادر کالی کملی گر گئی ابو بکر رضی اللہ عنوائے آپ کو دلاسے دینے لگے تو پیغمبر علیہ السلام نے بے شمار دعائیں کی اور اس دعا میں ایک جملہ یہ بھی تھا ہے اللہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی یہ کھڑی ہے اگر آر یہ شہید ہوگے تو پھر تیرا نام شاید دنیا میں لینے والا کوئی نہ ہوگا اور اگر یہ جیت گئے تو ساری دنیا میں تیرے نام کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہزار فرستہ آئے گا وہ ہزار بندے تھے تو کیا آئیں گے ہزار فرستے پھر آپ نے اور دعا کی تو کہا اگر سبر کرو گے ایک ہزار نہیں پانچ ہزار فرستے آئیں گے درہا لڑو تو سیئی پانچ ہزار فرستے دوسرا یہ ہوا کہ مسلمان بڑے تھکے ہوئے تھے ان کو اونگ آگئی نیند آگئی نیند آنے سے وہ سارے فریش ہو گئے اور تیسرا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی مسلمانوں کی جو مٹی تھوڑی سی اڑتی تھی وہ ساری بیٹھ گئی بہترین ہو گئی اور ان کا جو مدان تھا وہ فسلن والا ہو گیا ان کی مٹی ذرا ایسی تھی کہ فسلنے والی تھی چیکنی مٹی تھی وہ فسلنے لگے اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا کہ مسلمانوں کو وہ کم نظر آنے لگے تھے وہ ہزار اینجل اگرش نا اے دو چار سو بندہ سارا ان کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے اللہ تعالیٰ اصل میں لڑانا چاہتے تھے اے تھوڑے جو بندے نے لیکن مسلمانوں کو وہ کم نظر آنے لگے تو مسلمانوں کے ہوں اس لئے ذرا بلان دوں چار باتیں ہوگئی بارش آئی دعا کی تو فرستے آئے اونگ آئی تو سکون ملا تو اس کے بعد مسلمانوں کو وہ کافر کم نظر آنے لگے بارال لمبی تفصیل ہے پھر جنگ ہوئی پہلے تین آئے تینوں نے تینوں کو قتل کیا اور اس زوران عبد الرحمن ابن عوف رضی علن کھڑے تھے سوچ رہے ہیں میں اتنا بڑا ادھر چودہ سال کا لڑکا ادھر چودہ سال کا لڑکا میں یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ پہ جاؤں تو اس نے ایسے کون ہی لگائی کہا چچا یہ تو بتا ابو جال کون ہے اس نے کہا توں اور ابو جال اتنے میں سوچی رہے تھے کہ توں اور ابو جال دوسرے نے کون ہی لگائی چچا مجھے بتا دے ابو جال کون ہے اس نے کہا توں اور ابو جا ارے خیریت تو ہے اور نے کہا چچا خیریت نہیں ہے ہمیں ہماری ماں نے گھر سے بیجتے وقت کہا تھا اے بیٹو تمہاری جوانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابو جاہل تمہارے نبی کو گالیاں دیتا تھا میدان میں شاید وہ تمہیں نظر آ جائے اگر وہ تمہیں نظر آ جائے تو بیٹا یا تمہاری زندگی ہونی چاہیے یا اس کی زندگی ایسا نہ میں سنوں کہ ابو جاہل بھی بچ گیا اور تم بھی بچ گئے یا تم شہید ہو جانا یا ابو جاہل کو جہنم واصل کر دینا جب ہی ان کی بات سن ہی رہے تھی تو سامنے ابو جاہل اپنے اونٹ پہ سوال ٹیر رہا تھا تو کہا وہ رہا تمہارا شکار کہتے ہیں میرے ہاتھ کے اشارے کی دیر تھی پھر مجھے نہیں پتا چلا پہلے یہ پہنچا یا پہلے یہ پہنچا اس نے تلوار کا وار کیا یا اس نے بس اتنا پلاک پتا چلا کہ ابو جاہل زمین پہ تڑپ رہا تھا اور اس کے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے مسلمانوں نے نعرے تکبیر بلند کیے ایسی ماں کی بھی آج ضرورت ہے ایسی عورتوں کے جذبے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو جو سنبھال سنبھال کے رکھنے کے بجائے اپنے پیغمبر کی حرمت پر مت کٹ مرنے کے لیے تیار کر دے اور اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائیں اور اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں کہ ہم نے آقا کی حرمت کے اوپر جانے قربان کر دیں بہرحال تین سو تیرہ تھے چودہ صحابہ شہید ہوئے ستر کافر مارے گے مسلمان کتنے شہید ہوئے چودہ ستر کافر مارے گے دم دبا کے بھاگ گے ستر ان کے پکڑ لیے ستر ان کے مارے گے جب وہ گے ابو جہل اور اطبہ شہبہ ولید بڑے بڑے سارے سانگوں سے پکڑ کے گسیٹ کے کونے میں پھینک دیا اور کہا ہاں میں تمہیں جو کہتا تھا آج تمہیں سمجھ آگئی کے نہیں عمر رضی کہنا کہ حضور کیا مردے سنتے ہیں رمیہ مردے سنتے تو نہیں ہیں لیکن وہ رب جس کو سنانا چاہے سنا دیتا ہے ان کو مزید زلیل کرنے کے لیے اللہ اب میری بات ان کو سنا رہا ہے تو پھر آپ نے یہ بات کی ادھر ابو لہب کو پتا چلا کہ شکست ہو گئی سب سے بڑا دکھ اسے ہوا اسی غم میں اس کے گلے میں ایک گلٹی نکلی اس گلٹی کو عربی میں آدھا سا کہتے ہیں چند دنوں کے بعد ابو لہب بھی جہانم واصل ہوا اب گھر میں مرا ہے اس کی لاش کو پکڑ کے کچھ دفن نہیں کر رہا تقریباً چھے سے سات دن تک وہ گلتی سڑتی رہی پھر لوگوں نے ان کے بیٹوں کو توی لانت کی تو انہوں نے کچھ حبشی بلائے جو کالے تھے اور غلام تھے انہوں نے لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ اس کو دھکیل کر ایک گڑے میں پھینکا اور اوپر سے پتھر پھینک اس کی قبر بنا دی گئی ابو لہب جب مر گیا ابو سفیان اس وقت تک مدینہ آگے مکہ آگے اب اس نے سوچا کہ میرے کافلے کو بچاتے ہوئے ستر مارے گے ستر قیدی ہو گئے قیدیوں سے حضور نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا لیکن اس نے آ کر قسم کھا لی میں اس وقت تک نہ ہوں گا نہیں ابو سفیان نے آ کر قسم اٹھا لی اس وقت تک میں نے نہانا ہی نہیں جب تک میں نے اپنا بدلہ نہیں لے لینا اس نے دو سو بندے ہی کٹھے کیے دو سو بندے ہی کٹھے کر کے نا مدینہ کی طرف چڑھ دوڑا تو بارہ میل پہلے ہی اس کی بریک کے لگ گئے اب انسان تو انسان ہے نا انہیں کیا ہزار گیا سی مار کھا گیا یا ستر مر گئے تو دو سو کی گرنگے بارہ میل پہلے بریک کے لگا لی پہلے تو جوش جذبے میں آ گیا نا ہم بدلہ لے کے آئیں گے میں نے اس وقت تک نہ آنا ہی نہیں بارہ میل بارہ کلومیٹر پہلے بریک کے لگ گئے اب یہ سوچ رہا ہے ایسے ہی واپس گئے تو مزید بستی ہوگی پہلے بھی تھی تو اگر میں آگے جاتا ہوں تو پھینٹی ایسی پڑے گی کہ میں واپس بھی نہیں آ سکوں گا تو اس نے نا ایک چکر چلایا کہ قریب ایک باغ دیکھا اس باغ کے اندر نا دو بیچارے غلام نوکر کام کر رہے تھے ان دونوں کو قتل کیا اور بھاگنے لگا اور اس کے پاس نا ستو تھے ستو ستو الگے ہلکا ہوتا ہے ایک بوری بھی بھر لی جائے تو اتنا زیادہ وزن نہیں ہوتا تو وہ اپنا ستو ستو ہر شہ چھوڑ کے نا وہاں سے بھاگ گئے واپس مکہ کی طرف کہ چلو نا آن جو گا تھے میں ہو گیا نا میں نے تھوڑا سا قتل تو کسی کو کر دیا نا تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو صفیان آیا ہے آپ جلدی سے لے کر وہاں پہنچے لیکن وہ بھاگ چکے تھے ان کا سمان وہاں پڑا ہوا تھا ستو کو عربی میں سویک کہتے ہیں سین واو یہ کاف سویک تو پھر آپ وہاں تین دن تک ٹھہرے رہے لیکن کوئی کافر نہ آیا تو اس غزوے کو غزوہ سویک کہا جاتا ہے پھر اسی سال جب آپ مدینہ واپس آئے نا بدر سے واپس آئے تو آپ کی بیٹی سیدہ رکیہ رضی رہنہ فوت ہو گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی تھی بدر کی جیت کی لیکن بیٹی فوت ہو گئی غم بھی آپ کو آیا اسی سال آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی رضی کے ساتھ بھی کر دیا اور پھر یہودی جو تھے نا مسلمان ذرا پاور میں آئے یہودی ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہنے لگے اچھا ہاں تم نے مشرقوں کے ساتھ لڑائی کیے نا سڑھنا لڑو گے تو پتہ لگ جائے گا کینوکا والے نا ذرا بدماشیاں کرنے لگے ایک مسلمان عورت بنو کینکا کے محلے میں کسی یہودی کی دکان پر سودا لینے کے لئے گئی تو نکاب کیا پردہ کیا ہوا تھا اس یہودی نے کہا کہ چہرہ دکھا کہا ہیا کر ہم ہیا والی عورتیں ہیں چہرہ نہیں دکھاتی اپنے چہروں کا پردہ کرتی اس نے کہا اچھا ایک یہودی نے پیچھے سے چکے سے ان کی چادر کو ایک کیل کے ساتھ باندھیا وہ مسلمان عورت جب اپنا سودا سلف لے کر جانے لگی وہ پیچھے سے چادر باندھی ہوئی تھی جب وہ پیچھے ہٹی تو ان کا چہرے کا پردہ اتر گیا اس عورت کو بڑی غیرت آئی لیکن یہ سارے یہودی وہاں ہنسنے لگے مزاق کرنے لگے وہاں سے قریب سے ایک مسلمان گزرا اور اس نے دیکھا ایک مسلمان عورت پر یہودی ہنس رہے ہیں تیش میں آیا اور اس نے جا کر اس یہودی سے لڑائی شروع کی لڑائی یہاں تک ہوئی کہ یہودی کو قتل کر دیا یعنی اپنی مسلمان بہن کی غیرت کی وجہ سے یہودی کو قتل کر دیا ان یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا حضور کو پتا چلا تو آپ نے فوراں اس کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر آپ نے ان کا محاصرہ کیا بنو کینوکا کا مدینے میں کتنے یہودی تھے تین کینوکا نظیر یہ خزرج والے ہیں پندرہ دن ان کا محاصرہ کیا رکھا عبداللہ بن عبی نے سفارشیں کی آپ نے قبول کر لی کہا یہاں سے نکل جاؤ لیکن اسلحہ یہاں چھوڑ کے رکھنا ہے سارا اسلحہ لے لیا اور ان کو بغا دیا پندرہ دن کے محاصرے کے بعد بنو کینوکا ابھی اسی سال فارغ ہو گیا اب مدینے میں کتنے یہودی قبیلے رہ گئے دو یہ سارے واقعات ایک سال میں ہوئے غور کیجئے میرے حضور کتنے مصروف آدمی تھے دیکھیں کتنے واقعات ایک سال میں ہوئے اس کے باوجود حضور کی عبادت کتنی تھی آج ہم کہتے ہیں ویلے مصروف ہم کیا ہیں ویلے مصروف آٹھ کے انٹے سونا چھے کے انٹے گپاں آ رہی ہیں تیسری ہجری کے اندر جب بنو کینوکا نکل گیا تو یہودیوں کا ایک بڑا سردار تھا کعب بن اشرف مسلمانوں کو تنگ کرتا عورتوں کے بارے میں وہ نظیبہ کلمات کہتا حضور نے دو صحابیوں کے بیجا یار ان کا درہ بندوبست کرو انہوں نے کہا حضور ہم جائیں گے لیکن ایک اجازت چاہیے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو اللہ معاف کر دے گا جنگ کے موقع پر ایسی باتوں کی اجازت ہو جاتی ہے محمد بن مسلمہ ابو نائلہ اس کے پاس گے کا جب سے مسلمان ہوئے ہیں یہ حضور پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں آج بھی کئی لوگ یہ مولوی کے اوپر تان کرتے ہیں تو اس وقت انہوں نے جا کے ایسی بات کی تو کعب خوش ہو گئے ہاں 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 اور مسلمان ہو وہ انہوں نے کہا یار آپ پیسے چاہیے تھوڑے سے ذرا کرجا اس نے کہا ہاں اپنی بیوی میرے پاس گروی رکھا دو جب پیسے دو گے تو لے جانا اس نے کہا خدا کا خوف کر لوگ ساری زندگی میری بیوی کو تانے دیں گے چل اپنے بچے کر رکھا جا اس نے کہا میرے بچوں کو لوگ تانے دیں گے ایسا نہ کروں تیرے پاس اپنا اسلیہ رکھ دوں اس نے کہا ہاں چل اسلیہ رکھ دیں ویسے اس کے پاس اسلیہ لے گے جانا بڑا مشکل تھا اسلیہ لے گے دونوں لے گے رات کو دونوں پہنچے یار پیسے دے دے کعب بن اشرف کی بیوی بڑی سیانی تھی اس نے کہا کعب رات کے وقت تم نیچے جا رہے ہو مجھے وہاں سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے انہوں نے کہا رین دے ایمی گلہ نہ کر انہوں نے ہر وقت ٹینشن دیں دی ہے اہتے میرے دوست نے اہتے مسلمان اکے ہوئے انہیں اہتے میرے کول آ رہے انہیں کچھ نہیں ہوں دا کعب گیا انہوں نے کہا واہ واہ کیا خوشبو لگائی ہے یار تو انہیں سر میں خوشبو لگائی ہے کہنے لگا عرب کی سب سے مہنگی خوشبو ہے کہا یار سنگ نے اس نے کہا سنگو سنگ کے کہا کیا بات ہے واہ 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 کعب ذرا پھول گیا کہتا ہے ہاں دوسرے نے کہا یار میں سنگ ہوا سنگ نے سر پکڑا اس کی گردن اتاری مسلمانوں نے اس کا قلعہ کام آگیا اس کے بعد سیدہ حفظہ رضیرن کا نکاہ بھی انیس سال کی عمر میں اگلے مہینے میں حضرت پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اب وہ کافر جو پچھلے سال ان کو بڑی پھینٹی بڑی تھی اب انہوں نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا بدلہ لینے کے لیے تین ہزار پہلے کتنے آئے تھے تیرہ سو آئے تین سو واپس چلے گئے ہزار آگے آئے اور پھر وہ مار کھا کے گئے پھر دو سو آئے بارہ میل پہلے بریکے لگی اور پھر وہ بھی واپس چلے گئے اب کتنے آئے تین ہزار آئے تین ہزار بندے آئے تین ہزار اونٹ لے کر دو سو گوڑے لے کر سات سو زریں لے کر تین ہزار بندے تین ہزار اونٹ دو سو گوڑے اور سات سو زرے لے کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ میں تھے تو ہوا کیا ان کی مخبری ہو گئی حضرت عباس رضی رہاں اگرچہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے ایک بندے کو پیسے دی اور کہا میرے بتیجے کو جا کے بتا دے بڑا لشکر آ رہا ہے مقابلے کے لیے تیار ہو جا تین دنوں میں وہ پہلے پہنچ گیا حضور نے اب مدینہ کے اوپر پہرے لگا دیئے اگر آپ مسجد نبی میں جائیں نا تو چھ ستون ہیں ان میں سے ایک ستون کو دیکھو گے تو لکھا ہے استوانہ حراسہ حضور کے گھر کے باہر پہرے پر بٹھا دیا گیا آج بھی وہ پہرے کی جگہ پر ایک ستون ہے جس کا نام استوانہ حراسہ ہے سیکورٹی والا ستون آپ جی بھی موجود ہے تو بہرحال آپ نے پھر وہ صحابہ سے کہا کہ کیا کرنا ہے صحابہ نے کہا جنگ کریں گے حضور کو خواب آیا خواب میں آپ نے دیکھا کہ گائیں زبا ہو رہی ہیں حضور کی تلوار ٹوٹ گئی ہے اور حضور کا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں ہے آپ بہت پریشان ہوئے آپ نے فرمایا صحابہ اس مرتبہ مشکل حالات ہیں گائیں زبا ہونے کا مطلب ہے میرے صحابہ کسرت سے شہید ہوں گے میری تلوار ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ میرے قریبی دفاع کرنے والے رشتے دار اس دنیا سے چلے جائیں اور میرا ہاتھ محفوظ زرہ میں ہے اس کا مطلب ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں تو بہتر ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بلاخر فتح ہمیں ہی ہوگی لیکن نقصان ہوگا برحال مسلمانوں سے مشورہ کیا تو مسلمانوں کی اکثریت نے کہا کہ باہر جا کر لڑیں گے تو مدینے سے یہ تقریباً سات شوال کو تین کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے احد مدینے سے مسجد نوی سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر سات شوال کو ایک احد پہاڑ ہے وہاں پھر مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہوا اس مقابلے کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی تلوار ٹوٹینا وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ستر صحابہ وہ شہید ہوئے اور وہ گائیں جو زبا ہوئیں ستر صحابہ شہید ہوئے ستر صحابہ زخمی ہوگئے اور اس کے بڑے واقعات ہیں اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ امیر بن حمام اپنے توشے سے نہ خجوریں نکالیں اور اس طرح نہ اپنی جھولی کے اندر ڈالیں کھا رہے تھے تو اپنے آواز دی صحابہ اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے امیر بن حمام نے اگر کہا حضور واقعی آسمان و زمین کے برابر چڑائی ہے جی ہاں وہاں خجوریں مل جائیں گی فرمیت جی ہاں امیر نے اپنی خجوروں کو زمین پہ گرایا کہا رب کی جنت کی طرف امیر بھوکا ہی چلا جائے گا تلوار میان سے نکالی اور میان کو پھینک دیا دشمن کی صفوں میں گسے اور جا کے جا میں شہادت نوچ پایا اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے امیر حمزہ رضی عنہ شہید ہوئے ایک صحابی کی بیوی آئی اور آ کر کہنے لگی حضور میری پہلا ہماری شادی کے بعد پہلا دن تھا میرے خامند آئے ہیں غسل دے دیجئے گا آپ نے اس کی میت کو تلاش کرنا چاہا تو میت نہ ملی کچھ دیر کے بعد میت آئی تو وہ پانی کے ساتھ تر تھی آپ نے فرمایا اس کی میت کو آسمان کے فرشتوں نے گزل دیا ہے اور ان کا نام ہنزلہ رضی عنہ غسیل الملائکہ تھے پھر اس وقت جب واپس آئے تو پھر آپ نے آ کر اگلے دن ستر صحابہ شہید ہوئے اگلے دن آپ کو سوچ آئی کہ کافروں کا حوصلہ بڑھا نہ ہو گیا ہو اچھا اس کے اندر ایک اور بات رہ گئی کہ جب ستر صحابہ شہید ہوئے نا تو مسلمان بکھر گئے کافروں نے حضور کے اوپر حملہ کرنا چاہا حضور کے پاس صرف دس آدمی تھے یا نو آدمی تھے حضرت سعید رضی عنہ ایسے تیر چلا رہے تھے کہ حضور کہہ رہے تھے عرم فدہ کا بھی وہ امی یاساد ساری دنیا اپنے آپ کو حضور پہ قربان کرتی اور حضور کہتے ہیں اے سعید میرے ماں باپ تیر اوپر قربان تو تیر چلاتا جا میں تمہیں تیر پکڑاتا جاتا ہوں حضرت سعید پر آپ نے اپنے والدین کو قربان کیا تلہا کے اوپر آپ نے فرمایا او جب تلہا تلہا پہ جنت واجب ہوئی نو انساریوں نے آگے بڑھ کر ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا پھر اس کے بعد حضرت سعید کا حقیقی بھائی کافروں کی طرف سے تھا اس ظالم نے پتھر اٹھایا تو حضور کے چہرے پہ دے مارا جو سیدھا آپ کے ہونٹوں پہ لگا تو دو دندان شہید ہوگے تصور کیجئے گا کہ دانت ٹوٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور وہ چہرہ جو ریشم سے زیادہ نرم تھا آپ کے چہرے پر وہ لگا ہوگا تو حضور کے خون کے فوارے کیسے نکلے ہوں گے اور دندان کیسے زمین پہ گرے ہوں گے اس ظالم کو تب بھی ترس نہ آیا اس نے ایک اور پتھر مارا جو آپ کے جسم پہ لگا تو آپ کھائی کے اندر گرے گھڑے کے اندر گرے عبداللہ بن کمعا ایک بدبخت تھا لانت اللہ علیہ وہ آگے بڑھا وہ آپ تک پہنچا اس نے تلوار کا زور سے وار کیا آپ کے ایک زیرہ تو پینی تھی لیکن کندے پہ بڑا گہرا زخم آیا کٹ تو نہ سکا لیکن گہرا زخم آیا اس نے دوبارہ وار کیا تو چہرے پہ ہوا تو حضور نے ایک چہرے کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنی تھی جس کو خود بولتے ہیں تو آنکھ کے نچلے حصے میں اور سر کے اندر اس کا ایک کڑا کھب گیا اتنی دیر میں ابو بکر عمر اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ مہائے حضور کو اٹھایا انچی جگہ پہ آپ کو بٹھایا ابو بکر کہتے ہیں حضور میں نکال دوں ابو عبیدہ بن جرہ امین حاضی الامہ کہتے ہیں ابو بکر اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کے یہ کڑے کو نکال دوں وہ کڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اندر کھب گیا تھا چھوٹے چھوٹے کڑے یعنی چھوٹی سنگلی سی ہوتی ہے تو وہ ہاتھ سے پکڑا نہیں جا رہا تھا اتنا اندر کھب گیا تھا تو انہوں نے کہا نکال دو تو ابو عبیدہ نے اپنے ہونٹ حضور کے چہرے پہ لگائے دانتوں سے کھینچنے لگے نکل تو آیا لیکن ابو عبیدہ کے دو دندان بھی وہاں گھر گئے شہید ہوں گے خون کے فوارے نکلے سیدنا علی سیدنا فاطمہ رضیر نے ان کو بند کرنا چاہا تو پھر انہوں نے چٹائی کو جلایا راک آپ کے یہاں لگائی تو خون بند ہوا پھر آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا پھر آپ واپس آئے کہا کافر کہیں اور پھر وہاں واقعات بہت لمبے ہیں پھر وہاں ابو سفیان آیا اس نے کہا تینوں شہید ہوگے آپ نے کہا نہیں اس نے کہا اولو ہو بل آپ نے کہا اللہ اعلا واجل اس نے کہا لنا ازہ ولا ازہ لکم آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولانا اگلے دن ستر صحابہ کی شہادت کے بعد ستر صحابہ کے زخمی ہونے کے بعد اگلے دن آپ نے کہا مسلمانوں دوبارہ ہم نے ان پر عملہ کرنا ہے ابھی وہ کافر راستے میں جا رہے ہوں گے ہم نے دوبارہ عملہ کرنا ادھر کافر ہی کٹھے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پر دوبارہ عملہ کرنا ہے قربان جب ان مسلمانوں پر دوبارہ تیار ہو گئے معبد نامی ایک بندہ ملا آپ نے فرمایا پہلے جا ان کو بتا کہ مسلمان آ رہے ہیں جب ان کو پتا چلا مسلمان آ رہے ہیں انہوں نے ایک بندے کو پیسے دیئے کہا کہ ان کو بتا کہ ہم بھی آ رہے ہیں تاکہ وہ ذرا مسلمان تھوڑے سے چکننے ہو اور خوب خوب دم دبا کے دوڑ لگا کے بھاگ گئے وہ مسلمانوں تک پہنچا تو مسلمانوں آ کے کہتا ہے وہ بھی آ رہے ہیں مسلمان اور تیز ہوئے اور ہمراہ الاسد مقام پر پہنچے تین دن تک وہاں ٹھہرے رہے لیکن کافر بھاگ چکے تھے دوبارہ نہ آ سکے اس کے بعد چار ہجری شروع ہو جاتی ہے بس دو ہجری ہیں انشاءاللہ اب چار ہجری میں واقعات ذرا کم ہیں چار ہجری کے اندر مسلمانوں کا سب سے پہلا جو نقصان ہوا اب یہ مشرقین دوبارہ کے ان کا نقصان ہوا ان کو شکست ہوئی ان کا ساتھ دینے والے دو قبیلے تھے ازل اور کارا ازل این زوادلام ازل اور کارا انہوں نے اپنا ایک بندہ بیجا اور بعد روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے مسلمانوں کو بیجا جسوسی کے لئے دس افراد کا وہ لشکر تھا ان کے اوپر دو سو کافروں نے حملہ کیا تو دس افراد کو شہید کیا آٹھ شہید ہوئے دو پکڑے گئے ان کو مکہ میں جا کر سولی دے دی گئی ایک حضرت خبیب وہ بڑے واقعات ہیں جن کو سولی کے اوپر چڑھانے لگے تو پوچھا خبیب یہ بتا اگر تیری جگہ پر حضور ہوتے ایک مرتبہ یہ کہتے کاش میری جگہ پر حضور ہوتے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا میں تو چاہتا ہوں میری جانے ہزار نکل جائیں لیکن میرے آقا کو کبھی ایک کانٹا بھی نہ چوبے دوسرا یہ ہوا سفر کے مہینے میں معونہ ایک کونہ ہے معونہ ایک کونہ کا نام ہے وہاں پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا تھا اس نے کہا ہمارے علاقے میں نجد کے علاقے میں یہ جدے وغیرہ کی طرف نجد کے علاقے میں ہمارے لوگوں کو سمجھانے کے لئے کچھ ساتھی دیں تاکہ وہ دین کی دعوتوں تبلیغ کریں آپ نے ستر صحابہ کو بیجا ستر صحابہ وہاں گئے لیکن معونہ مقام پر ان ظالموں نے ان کے اوپر بہت بڑا ظلم کرتے ہوئے ستر صحابہ میں سے اٹھ سٹھ کو سکسٹی ایٹ کو شہید کر دیا دو بچ گئے ان میں سے ایک کو پھر پکڑ کر شہید کر دیا گیا ایک بچ گیا حضور کو جب پتا چلا تو اتنے غم زدہ ہوئے ایک مہینہ تک آپ نے ان کے خلاف بد دعائیں کی ایک مہینہ ہر نماز میں فجر زہر اثر مغرب ستر صحابہ اب آپ کو ان کی دکھ زیادہ ہوا غم زیادہ ہوا بد احد میں بھی ستر صحابہ شہید ہوئے لیکن کافروں کے بھی تو مرے تھے نا ستر صحابہ شہید ہوئے کافروں کے بھی تو مرے تھے نا مسلمانوں کو فتح بھی تو ہوئی تھی نا اس میں کافروں کے مرائی کوئی نہیں اور ستر صحابہ اور اس کا دکھ زیادہ اس وجہ سے ہوا سارے کے سارے حافظ تھے سارے دین کے کاری اور عالم تھے اور آپ کی ساری زندگی کی میند تھی نچوڑ تھا وہ ستر صحابہ شہید ہوئے تو پھر وہ دو جو بچے ان میں سے ایک اور شہید ہوا ایک نے آ کر جو ایک واپس آ رہا تھا نا ایک جگہ پہ آ کر سویا اس کے پاس دو آدمی آ کر سو گئے اصل میں وہ جہودی تھے حضور سے نا امان لکھوا کر آئے تھے کہ حضور آپ ہمیں اور ہمارے علاقے کو کچھ نہیں کہیں گے تو مسلمان جب اٹھا اس نے کہا یہ دو اور یہودی اور انہوں نے ہمارے پہلے بندے مارے ہیں ان کو امان کا تو نہیں پتا تھا اس کا مطلب ہے کہ ولی بھی ہو تو اس کو علم غیب نہیں ہوتا اگر اس کو پتا نہیں تھا نا امان کا اس نے دونوں کو قتل کر دیا اب جب دونوں کو قتل کیا یہ واپس آئے حضور نے کہا وہ ان کو تو میں نے امان دی تھی اب ان کی دیت ادا کرنی تھی اب ان کی دیت ادا کرنی تھی اب مدینے میں کافروں یہودیوں کے قبیلے کتنے تھے دو بنو نظیر اور بنو کلیزا کہنو کا تو نکل گیا نا اب حضور کا بنو نظیر کے پاس گئے کہ ہم نے دو یہودیوں کی دیت دینی ہے تو آپ ہمارے ساتھ پاٹیسپیٹ کریں ہمارے ساتھ کچھ تعاون کریں انہوں نے کہا ہاں 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 بہت اچھی بات بہت اچھی بات بڑا اچھا استقبال کیا آپ کا آپ یہاں بیٹھیں ہم ابھی آ رہے ہیں حضور کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا اور انہوں نے ایک آدمی اس کا نام امر بن جہاش کیا نام امر بن جہاش جیم حی علیف شین امر بن جہاش وہ یہ کافر تھا انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہم نے حضور کو دیوار کے ساتھ بٹھایا ہے اوپر جا وہ ہاتھ والی چکی ہوتی تھی نا جس میں وہ گندم پیزا کرتے تھے وہ دو پاٹ ہوتے تھے بزرگوں نے دیکھی ہوگی ہاتھ والی چکی وہ چکی اوپر سے گرا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے نا عزباللہ جہاں دیت دینی ہے تھوڑی سی اور دے دیں گے جہاں چھوٹ جائے گی ابھی وہ اوپر گیا تو آسمان سے وہی آئی حضور جلدی سے اٹھے اور واپس آئے اور حضور نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا تو پورے بنو قریضہ کا محاصرہ کر لیا چوتھے سال میں بنو قریضہ کا محاصرہ کیا محاصرہ کیا لیکن ان کے باہر درخت بڑھے تھے وہ چھپ چھپ کے درختوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرتے دس دن تک محاصرہ رہا تو عبداللہ بن عبی منافق ان کے پاس جا کے کہتا ڈٹے رو میں تو اڑے نالا اب وہ اور چوڑے ہو گئے حضور نے سامنے سے اللہ کی وحی کے ذریعے سارے درخت کٹوا دیئے کچھ رکھ لیئے کچھ کٹوا دیئے جب عبداللہ بن عبی نے دیکھا کہ حضور آج کل بڑے غصے میں ہیں چپ کر کے کار بے گیا اب وہ کافر اس کو بلائیں کہ آہاں کوئی گلان داس کوئی بات یہ آئے نا پندرہ دن کے بعد ان کی بس ہو گئی انہوں نے کہا جی حضور جو فیصلہ کرتے ہیں ساڑھا وہ پندرہ دن وہ برداشت نہ کر پائے ہتھیار پھینک دیئے کیونکہ اندر باہر آنا جانا کیا ہو گیا تھا بند یہ پندرہ دن برداشت نہیں کر پائے حضور نے شہب عبی طالم میں تین سال گزارے تھے اور کیجئے گا صرف پندرہ دن محاصرہ ہوا جب آنا جانا بند ہوا بچوں کا رونا عورتوں کا بلکنا بوڑوں کا سسکنا جب ایسا ہوا تو ان سے برداشت نہ ہتھیار ڈال دی حضور جو فیصلہ کرتے ہو ہم مندر ہے بس بس ہماری بس ہو گئی حضور نے کہا تم بھی یہاں سے نکل جاؤ اور ان کا سارا سمان ان کو کہا اسلیہ نہیں لے کر جانا اور پیسہ نہیں لے کر جانا کیوں اگر اسلیہ لے کر جائیں گے تو پھر ہمارے سارے لڑائی کے لیے تیار ہوں گے پیسے لے کر جائیں گے تو پھر ہمارے سارے لڑائی کے لیے دشمن کو مالی طور پر کیا کرنا تھا کمزور اسلیہ اور پیسہ چھوڑ دو باقی جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ کنہ کے لے کے جا سکتے سی جو لے کر گئے لے گئے بنو نظیر بھی یہاں سے نکل گیا زینب بنت خزیمہ کے ساتھ ان کی عمر تیس سال تھی حضور کی زندگی میں آپ کی دو بیویاں فوت ہوئیں حضور کی زندگی میں آپ کی ایک خدیجہ کا نام تو آپ کو آتا ہوگا دوسری کون یہی زینب بنت خزیمہ تیس سال کی عمر میں نکا ہوا دو مہینے کے بعد یہ آپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلی گئے اس سال پھر آپ نے ایک اور شادی کی سیدہ امی سالمار رضیل کے ساتھ اس وقت ان کی عمر انتیس سال تھی پھر آپ کی بیٹی کے گھر میں پچھلے سال حضرت حسن پیدا ہوئے اس سال حسین پیدا ہوئے لیکن ایک غم بھی آیا آپ کی بیٹی جو رکیہ دو ہجری میں فوت ہوئی تھی حضرت عثمان کے ساتھ نکا تھا آپ نے اپنی بیٹی دوسری بیٹی کا نکا پچھلے سال امی کلسوم کا حضرت عثمان کے ساتھ کیا رکیہ کے بطن سے ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا وہ دو سال کی عمر میں چوتھے سال میں وفات پا گئے تو یہ چوتھے ہجری کے بڑے واقعات اب پانچوہ اور آخری چل جائے پانچ ساتھ من تھکے تو نہیں ہیں تھکتے گئے ہو گئے بس پانچوہ کیونکہ کل پھر ختم بھی کرنا ہے ورنہ زیادہ رہ جائے میں ادھرا مزید جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی کچھ باتیں آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گی جو میں نے بیان نہیں کی ہیں پانچوہ ہے حضور کے نکاح بھی بڑے ہوئے ہیں اس سال پچھلے زینب کے ساتھ ام سلمہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اس سے پچھلے سال حضرت افسہ کے ساتھ نکاح ہوا اس سے پچھلے سال حضرت اعیشہ کی رخصتی ہوئی اس سال ایک عجیب نکاح ہوا حضور کا ایک بیٹا مو بولا بیٹا تھا زید بن حارسہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی جن کا نام زینب بنت جہاش تھا تو اللہ نے زینب کا نکاح آسمانوں پر اللہ نے حضور کے ساتھ پڑھا دیا یہ دنیا میں ایک مثال ہے کہ نکاح پڑھانے والے کون ہیں اللہ اور زینب کی قسمت کیا ہے زینب بنت جہاش کی کہ اللہ نے ان کا نکاح جو ہے آسمانوں پر حضور کے ساتھ کر دیا یہ کس ہجری میں ہوا پانچ ہجری میں پانچویں ساتھ اس وقت ان کی عمر چھتیس سال تھی سنا ہوگا اپنے حضرت عثمان رضیر نے کمہ لے کر دیا تھا مسلمانوں کو یہودی سے خرید کر کیا نام تھا اس کا میرے رومہ پانچویں سال انہوں نے لے کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا اور پھر اس وقت کفار دوسری ہجری میں بدر تیسری میں احد چوتھی میں وہ نہ آ سکے لیکن بنو نظیر کو یہاں سے نکالا گیا پانچویں سال انہوں نے ایک بڑا لسکر تیار کیا بدر میں تیرہ سو آئے تین سو پیچھے چلے گئے ہدار آگے آگے احد میں تین ہدار آئے اور اب یہاں چار ہزار کا لسکر وہ وہاں سے لے کر آئے کتنے چار ہزار راستے میں لوگوں کو ساتھ ملاتے گئے بنو کینو کا جو باہر نکلا تھا اس کو بھی ملا لیا بنو غطفان کو ملا لیا سب کو ملا لیا دس ہزار کا لسکر اکٹھا کر لیا انہوں نے اب انہوں نے کہا جی ہم نے مسلمانوں کو چھوڑنا ہی نہیں آخری جنگ ہے ہماری دس ہزار کا لسکر اور یہاں آ کر اب مدینے میں یہودیوں کا کون سا قبیلہ تھا ایک بنو کریزہ کینو کا پہلے چلا گیا بدر کے بعد بنو نظیر یہاں چلا گیا چار ہجری میں اب کریزہ تھا اس کو آ کر اپنے ساتھ ملانا چاہا انہوں نے کہا نہیں ہمارا ان سے معاہدہ ہے تُس ہی چلے گے تو باچو سانو کون بچائے گا انہوں نے کہا یہ مسلمان بچیں گے تو پھر ہے نا یہ تو بچنا ہی کوئی نہیں ان کو فسلا فسلو کر ان کو بھی ساتھ ملا لیا اب یہ غور کی جئے گا مسلمانوں کا یہ میری طرف جو نا ادھر تھے بنو کریزہ ادھر تھے بنو کریزہ مسلمانوں کا محلہ ہے پیچھے محلہ ہے پیچھے تک محلہ ہے جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ دس ہزار کا لشکر آیا ہے اب ان کا مقابلہ کیسے کریں گے مقابلے کی تو طاقت ہی نہیں اور سارا الکفر و ملہ تم واحدہ ہو چکے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے تجویز دی کہ ہم ایران کے اندر جب کسی کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو خندق کھوڑتے ہیں کا خندق کھوڑ لو تین طرف سے خندق کھوڑنے کا ارادہ بنایا خندق کا مشورہ کس نے دیا سلمان فارسی رضی خندق لمبی کتنی تھی ساڑھے سولہ کلو میٹر خندق لمبی تھی لمبی آئی ساڑھے سولہ کلو میٹر گہری کتنی تھی ساڑھے گہری دس فٹ گہری تھی یہ چھت کتنی ہوگی بارہ ہوگی بارہ ہوگی گیارہ بارہ ہوگی یوں سمجھ لیں کہ یہ اے سی کے نیچے والے ہی سی تک اتنی گہری تھی ایک کبر بھی کھوڑنی ہو تو کتنا وقت لگتا ہے اتنی گہری ساڑھے سولہ کلو میٹر لمبی ساڑھے بارہ فٹ چوڑی ساڑھے بارہ فٹ چوڑی دس فٹ گہری ساڑھے سولہ کلو میٹر لمبی خندک کھوڑی پتھروں کی زمین کوئی اتنا کھوڑنا کوئی آسان کام حضور بھی ساتھ لگے ہوتے تھے صحابہ بھی لگے ہوتے تھے ایک بڑا پتھر آ گیا مارتے رہے نہیں ٹوٹا حضور کو آگر کہا حضور بس ہوگئی ہے میرے حضور گے قدال پکڑی چالیس بندوں کی طاقت میرے آقا میں تھی یہ نہیں کہا کہ میں سردار ہوں میں پیچھے رہوں میں نبی ہوں میں پیچھے رہوں نہیں صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں آج ہمارا بھی حق ہے مسجد کی سوائی ہم خود کریں جہاد کے لیے ہم خود نکلیں غریبوں کے ساتھ تعاون کریں سب کے ساتھ برابر حضور نے قدال پکڑی زور سے نگائی چنگاری نکلی آپ نے فرمایا شام فتح ہو گیا دوسری مرتبہ ماری پھر چنگاری نکلی آپ نے فرمایا ایران بھی فتح ہو گیا یعنی روم اور ایران فتح ہو گیا آپ نے پھر ماری چنگاری نکلی آپ نے فرمایا یمن بھی فتح ہو گیا کافر منافق جو دے نا پاس لاکے کھلوتے ہیں سنلہ اوپے روٹی کھان لب دی نہیں بھئی دا سزار دا مقابلہ نہیں شام بھی فتح ہو گیا ایران بھی فتح ہو گیا تو یمن بھی فتح ہو گیا انہیں کیا پتا تھا کہ یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بول رہے اللہ کی وحی سے بول رہے اور پھر ایسا وقت آیا تھا یقین جانئے آیا تھا کہ یمن فتح ہوا تھا عراق فتح ہوا تھا شام فتح ہوا تھا ایران فتح ہوا تھا آقا نے ایسے ہوا ایک صحابی آگے حضور اب تو گینٹی لگتی نہیں ہے فرمایا کیا ہوا اس نے جلدی سے اپنے بطن سے کپڑا اٹھایا حضور کمر جک گئی ہے سیدھا کرنے کے لئے میں نے پتھر باندھ رکھا ہے پتھر میں ایک خاصیت ہے یہ تھنڈا ہوتا ہے اور میدہ جب بھوکا ہوتا ہے تو گرم ہوتا ہے گرم ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے جب پتھر باندھ لیا تو کچھ میدے کی گرمی کو یہ پتھر جذب کر کے تھنڈک دیتا ہے اس نے ایک پتھر باندھا حضور نے کہا تیری بس ہو گئی ہاں بس ہو گئی میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے ذرا ہوسلے سے میرے آقا نے اس وقت اپنے پیٹ سے بھی کپڑا اٹھایا اور کہا ابھی میری بس نہیں ہوئی تیرے پیغمبر نے اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھ رکھے ذرا میری طرف تو دیکھ ایسے واقعات پیش آئے ساڑھے سولہ کلومیٹر لمبی خندک ہوئی جابر نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا آپ کے پیٹ کو دیکھا تڑپ اٹھے جابر چلزی سے گھر گئے کھانے کے لئے کچھ ہے اس نے کہا دو چار روٹیوں کا آٹھا اور یہ چھوٹا سا ایک بکری کا بچہ ہے جو تین چار کلو کا ہوگا یا پانچ کلو کا ہوگا اس نے کہا بس بنا میں حضور کو بلا کر لائیا اس نے کہا حضور کے کان میں کہنا زیادہ کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے حضور کے کان میں جا کر کہا حضور آپ کے پیٹ کے پتھر دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو پائے آپ بس خود آ جائیے گا تاکہ آپ کا پیٹ تو بھر پائیں آپ نے اعلان کر دیا خندق والو خوش ہو جاؤ تمہارے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے جابر کو کہا جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو نیچے نہیں اتارنا اور آٹھا گوند کے رکھو پکانا شروع نہیں کرنا آئے تو لعاب ڈالا ہنڈیا میں لعاب ڈالا پندرہ سو صحابہ جو کتنے بھوکے ہوں گے سب کو بلایا سارے ہی کھا گئے وہ کھانا ختم نہیں ہوا اس وقت پھر کافروں نے مقابلہ کرنا چاہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرتے رہے ایک دن انہوں نے دور سے اتنے سارے بڑا فٹ کا فاصلہ تھا اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تیر تو دور سے آ جاتے ہیں نا تیر تو کلو کلو میٹر تک چلے جاتے تھے تو وہ زہر سے تیر مارتے رہے مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا رہا زہر اثر کی نماز لیٹ ہو گئے میرے آقا نے تائف میں بھی ان کے لیے بددعا نہیں کی تھی آج ہاتھ اٹھے تو کہا مالا اللہ بیوتا وکبورم نارا اللہ ان کافروں کی قبروں کو جہنم سے بھر دے ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے میری اثر کی نماز لیٹ کروا دی حضور بددعا دیتے ہیں اس آدمی کو جو نمازوں کو لیٹ کروا دی بددعا کرتے ہیں اس آدمی کے لئے جو نمازوں کو لیٹ کرواتا ہے اور میں ہی اپنے نوکر کی نماز کو لیٹ کروا دوں میں اپنی دکان کی ملازم کی نماز لیٹ کروا دوں کیا میرے لیے بددعا نہیں میں اپنے بھائی کی نماز لیٹ کروا دوں ہن توں پڑے آ بaat چو میں پڑا مانگا اجیز تے لیٹ کر آتی نا ہن تم پڑھے آب آچو میں پڑھا مانگا لیٹتے ہو گئی نا آپ نے اس وقت بدعائیں کی بلاخر پھر کیا ہوا بنو قرائدہ جو تھا نا وہ ان کے ساتھ مل گیا انہوں نے پیچھے سے تھوڑی تھوڑی شرارت کرنے لگے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی پھپو تھی انہوں نے قدب دیکھا کہ یہ کچھ عباش لڑکے پیچھے سے نکلو حرکت کر رہے ہیں انہوں نے چہرے کے اوپر زور سے بڑی چادر روڑی تلوار نکالی ایک کافر کو قتل گھر دیا وہ قریضہ والے سمجھ گئے ادھر بھی ان کی فوج ہے اب وہ تھوڑا سا تھنڈے ہوئے اچانک کیا ہوا بند گھر دیں اچانک یہ ہوا کہ ان مکہ کے کافروں میں ایک آدمی نعیم بن مسعود صحابی وہ اس وقت کافر تھے رات کو حضور کے پاس پیچھے سے بنو قریضہ کے راستے سے پہنچے اور آ کر کہا حضور کلمہ پڑھائیے مسلمان کر لیجئے اس وقت جنگ کے دوران نعیم بن مسعود رضیران مسلمان ہوئے کہنے لگے حضور میری ذمہ داری لگاؤ کیا کروں فرمائے ایک کم کرنا ہے قریضہ اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنی ہیں بس اے وکھرے وکھرے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں قریضہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے بات یہ ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں ادھر سے آیا ہوں قریضہ کے خندق تو پار نہیں ہونی انہوں نے ابنا راتوں رات نکل جانا ہے اور تسیب پھاس جانا ہے بہتر ہے ان کو روکنے کے لیے ان کو کہو کہ اپنے کچھ سردار ہمارے پاس رکھوا دو تاکہ یہ باغ نہ سکے یہ پیچھے سے باغنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا بات تو یار تیری ٹھیک ہے خندق پار تو اور نہیں رہی انہوں نے باغ جانا ہے اور ادھر جا کر قریضہوں کو کہہ دیا یہ بنو قریضہ والے بے وفا ہو رہے ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانا ہے اور پھر تمہاری خیر نہیں ہے ان کو کہو کہ اپنے کچھ بندے مارے پاس رکھ دو اب صبح ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا اور انہوں نے ان کو کہا انہوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے پیچھے کام خراب کر دینا ہے ان کو کہا وہ بندے مانگیں گے انہوں نے بندے تیرے پکڑ کے قتل کر دینا ہے جب انہوں نے ادھر بات کی انہوں نے ادھر دونوں کی پھوٹ ڈال گیا کہتا ہے تُس ہی اپنے بندے دیو دونوں لڑائی کرنے لگے اگلی رات کو اللہ نے طفان بیجا آندی بیجی ہوا آئی خیمیں اکھڑ گئے ان کا سارا سمان الٹ الٹ ہو گیا تو پھوٹ ان کی پہلے ہی پڑ چکی تھی راتوں رات وہ سارے بھاگ گئے اگلے دن مسلمانوں کو کافر نظری کوئی نہ آئے حضور نے اپنا وہ زرہ وغیرہ اتاری غسل کرنے لگے تو آسمان سے جبریل آئے حضور آپ غسل کے لئے تیاری کرنے ہیں اور میں جی ہاں کہا نہیں ابھی نہیں آپ زرہ پہنے ہم فرستوں نے ابھی تک اپنی زرے نہیں اتاری تو تم کیوں اتار رہے ہیں اٹھو اور بنو قریضہ کی طرف چلو حضور پھر اپنے صحابہ کو لے کر بنو قریضہ کی طرف چلے بنو قریضہ کا آپ نے محاصرہ کر لیا پچیس دن تک ان کا محاصرہ جاری رہا پچیس دن کے بعد ان کی بھی بس ہو گئی اب قریضہ کس کے ساتھ تھا عوز قبیلے کے ساتھ عوز کا ایک بڑا سردار تھا سعید بن معاز رضی اللہ عنہ ان کے بازوں میں تیر لگا تھا اس جنگ کے دوران ان کا بہت خون بہتا تھا حضور نے ان کو اپنے پاس مسجد نوی میں ان کا خیمہ لگا لی تو قریضہ نے کہا کہ ہمارا فیصلہ جو سعید کرے گا ہمیں منظور ہے ہمارا فیصلہ جو سعید کا کیوں کہا سعید کا قبیلہ تھا عوز اور قریضہ کی یاری کس کے ساتھ تھی عوز کے ساتھ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا جرح اپنا قبیلہ ہے تھوڑی ہمارے لیے نرمی کر دے گا یہ غور کریں پچیس دن بعد ان کی بھی کیا ہو گئی بس حضور نے شہب عبی طالب میں تین سال گزارے تھے سمجھ آ جائے گی تین سال پتے کھانے پر اچھا پچیس دن کے بعد حضرت سعید کا زخم بہت خون بہارہ تھا لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ اس وقت تک سعید کو موت نہ دینا جب تک ان بے وفاؤں غداری کرنے والوں کا انجام میں دیکھ نہ لو اللہ نے اتفاق ایسا کیا کہ ان کے مو سے نکلوایا کہ ہمارا فیصلہ کون کرے گا سعید اب سعید کو بلایا گیا آپ نے فرمایا اپنے سعید کا استقبال کرو سعید کو اٹھا کر سواری پہ لاکے بٹھایا گیا اچھا سعید تیرا کیا فیصلہ ہے کہا حضور اگر میرا فیصلہ سنتے ہونا ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور بوڑوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے اور ساری عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لی جائے اس وقت چھ سو نوجوان قتل کر دیئے گئے ایک بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا اور بوڑے اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا جو مسلمان ہوئے ان کو چھوڑ دیا گیا اور جو ان میں عورتیں قیدی ہوئیں ان کو بھی پھر مسلمانوں کا لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا اب ایک ذہن میں آتا ہے اتنا بڑا قتل عام چھ سو سات سو بندے سارے قتل ہاں اگر کوئی ڈاکو تیرے گھر پہ حملہ کرے اور تیری بیٹی اور تیری بیوی کو قتل کرنا چاہے تو جب تیرے قابو میں آ رہے تو کیا تم چھوڑ دو گے اس کو نہیں غدار کی صدا ہی یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں کی عورتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی سیدہ صفیہ رضی نے ان کو قتل کیا تھا تو پھر ان غداروں کی صدا ہی یہ تھی اس وقت پھر مسلمانوں کے راستہ صاف ہوا مدینہ کے تینوں کافر یہودی جو تھے ختم ہو گئے اور پانچ ہجری کے اندر پھر ایک معاملہ پیش آیا جو واقعہ افق کے نام سے ہے وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو آگے سے یہاں سے ہی پانچ ہجری کا کچھ حصہ رہ گیا آگے سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنے ایمان کو تعدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا